دوہزار انیس کے اسپاس ہوئی تھی اور دوہزار انیس سے سنگٹر کی اسپنا کرنے کے بعد ہم لوگوں نے مائی میں ایک ناشتریہ سمیلنگ گلا کے سب لوگوں نے بیٹھنا تھا لیکن اس کے بعد دوہزار میں اور بعد میں ہم لوگوں نے کرونا وگرہ اور مول کام ہم لوگ ایودیہ سے رام جی کے عشیرواد لے کر کے اوکٹوبر دوہزار اکیس سے شروع کیا اور اس سمیں یہ نینے ہوا کہ ہم نے جمہوں سے شروع کرنا ہے اور سب سے پہلے جمہوں تیم کے پاس ہم یہاں پہنچے اکیس کے لگ بھٹ آنت میں اس بیچ میں بہت ساری تیاریاں چل رہی تھی شوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں آپ کا یہ سنگٹھن ہر مہنے پندرہ سے پچیس لاکھ لوگوں تک پہنچتا ہے بولیے آن لائن پلیٹ فارم بولیے جہاں تک ہے پہنچتے ہیں اپنے لوگ آپ کی باتیں اس کے لیے سنگٹھن نے فیس بک گروپ کی ویبستہ کی ہے جن جن تک آپ لوگوں کی بات بھی یہاں سے مہنچانے کے لیے اور سنگٹھن وہ دکٹر ویڈ بھی آریاں دیکھتے ہیں سنگٹھن میں دیکھتے ہیں اس کے لیے بھی سنگٹھن نے ویبستہ کی ہے در نہیں ہے دشمنوں کی دشکرطہ سے پھر در کیسے ہے پھر در کیسے ہے در ہے اپنوں کی نشکرطہ سے اگر ہم دریں تو اپنی نشکرطہ سے درنا جاتے ہیں تو اس میں بھگوان کریشن نے گیتا میں کہا ہے جب سب لوگ سو جاتے ہیں درم کے وشے میں درم کو جگانا ہوتا ہے تو بھگوان کریشن نے گیتا میں کہا ہے پھر مجھے سوٹ اٹھنا پڑتا ہے آپ جیسے سب کو اٹھانا پڑتا ہے ساتو سنتوں کو جگانا پڑتا ہے درم کے وشے میں جاتو اور آگے ہوکے کھڑے ہوتا ہو یہ بھگوان کریشن نے بولا ہم نہیں بولے ہیں تو جتنے بہت بڑا کارے کر کے یہاں پاہتا ہے تو وقتیتووں کے ملن کا پرینام نکلا اتنی بڑی کرانتی بنی یہ شروع میں بات ویویق جی نے کہی تھی ویویق جی کا سنگم ہوا سنجے جی کے ساتھ تو راستے ستر کی کرانتی نے جنم لیا آج وہی کلپ ورکش آج اتنے بڑے مہان بھاووں کا ایک سنگم ہے یہاں پہ کتنی خوشی کی بات ہے اس پہ ضرور تعلیوں سے کردھانیوں سے ہمیں سواگت کرنا چاہیے آؤ آج ہم سوایم سے ملیں تا عمر ہم پوری دنیا سے رشتہ داروں سے باہر ویدیشوں سے ملتے ہیں جو سنجے بھائی جی نے مومبے سے آکے کہا ویویق جی نے ہیماجل سے آکے کہا منا بھائی جی نے وارانسی سے آکے کہا دینو جی نے میرےڑ سے آکے کہا ہنیتا بہن جی نے جمہوں کے پرانت سے کہا پرگوال صاحب نے کہا اس پہ لاشٹ بات کر کے وانی کو ویران دوں گا کیونکہ یہ سمئے کرم کرنے کا ہے عدیش اور جیان باتنے کا نہیں جیان بہت بڑھ چکا ہے رمائن کا اتحاس رمائن کے چریتر بن مہا بھارت کے بنے شریف جو اپنی ویراست کھوئی ویراست کو پنر جنم دینے کا اتحاس آپورہم بنے آپورہم بنے کیونکہ جا اتحاس کے بنے یا اتحاس کا ادھیای بنے گا اور بڑا دکھ ہوتا ہے بہن نیتا نے ایک بات کہی ہے نشکریتہ کی ایک پرمپرہ ایک اڈمبر ایک اپچارکتہ ایک فارمیلٹی سی بن گئی ہے یہ میٹنگز بیٹھکوں کا زور بہت رہتا ہے لیکن اس حال کی چاک دیواری سے جب باہر نکلتے ہیں کہاں گمبیرتہ ہے کہاں جنتن ہے کہاں منتن ہے کہاں ویشلیشن ہے کہاں انٹروسٹریکشن ہے کہاں ریٹروسٹریکشن ہے لیکن آنکھ موند کے کبھوٹر بیٹھا رہے اور کہے بلی چلی گئی ہے آج اگر اتحاس کو بچانا ہے اور مجھے بڑی شرم سے سرزکتا ہے کہاں سے آکے دو چر لوگوں نے ذمہ لیا ہے کہ ہم اپنا گھر بچا لیں ہمیں اپنا ہی گھر بچانے کے لیے جاگرد کیا جاتا ہے ہر مہینے میں چار پانچ بیٹک کبھی چنڈی گھر میں کبھی وارانسی میں کبھی اجودیا میں کبھی بنارس کہیں نہ کہیں لیکن آج یہاں سے نکلے تو پرتکیا کر کے نکلے پرن لے کے نکلے اہد کر کے نکلے کیوں اب شبطوں پسکے نہیں جیسے مجھے ادیش سنجی جی کا ہوا تھا بیویک جی کا ہوا تھا میرے ساتھ ریٹائیڈ کیپٹن پورن سکھ جی آئے ہیں جرہاں اپنے ستھان پہ بریچے دے دے سر اپنے ستھان پہ پورن سکھ جی کھڑے ہو جائے شبدوں کا ڈیٹا بینک یا بہت ساری باتیں کر کے سنجی جی نے تو جو ہمیں مشکلیشن دیا ڈیٹا بینک دیا ہماری سکھ تاوستہ کو جادی تاوستہ مرانے کے لئے بات ہی آل پریزنٹی ڈیٹا بینک کیپ اس اویکن فرام بر ڈیوپ سلمبر خراتے کی نیت سے جگانے کے لئے بیویک جی گیت سنگیت کی بات کرتے ہیں بھاوناوں کی بات کرتے ہیں ایموشنز کی بات کرتے ہیں لیکن آج ہم نکلے دیکھئے ایک تو جس ونچ میں میرے دادا پردادا نے جنگ لیا آج اس ونچ کو خطرہ ہے اس ونچ کو بچانے میں مجھے لجا کس بات کی ہے آج اگر مجھے مولی باندی ہے تو اس ہاتھ پہ یا تل کے لگانے میں لجا کس بات کی ہے آج کی جی بیٹھک بڑے بڑے سوروپ میں ہوئی ہے یہ نہیں ہے کہ منچ پہ جو ہم بول رہے ہیں کہ ہم ہی زیادہ جانتے ہیں آپ جو شون کر رہے ہیں ہم سے زیادہ جانتے ہیں پہنٹوں کا نام ہے وقت ہے بہت ہی کم اور بڑا کام ہے وقت ہے بہت ہی کم اور بڑا کام ہے اور سناتن کی دردہ شاکر سناتن پہ بات آئی ہے کیسا یہ رواز ہے دنیا کی سرائے میں سناتن پہ پیر جلا توپ میں لوگ بیٹھے ہی سائے ہیں پیر جلا توپ میں لوگ بیٹھے ہی سائے ہیں ملتا ہے ایک آدمی سو بار جنم لیتا ہے ملتا ہے ایک آدمی سو بار جنم لیتا ہے ہمتوں کی کوک سے اوطار جنم لیتا ہے ہمتوں کی کوک سے بار جنم لیتا ہے دے شیرہ یہ ہے بھارت جو کرشت دیش ہے بھارت سر کو کرشت دیش ہے نماندریں سر دیش کو باکر بھومی بھارت مرش ماندر بھارت کا جنڈا باکر مورتی بھارت دیشتر ہمارا سب راجے بھارت کا جنڈا ماتر مورتی بھارت کا جنہاں آتر مورتی بھارت کا جنہاں ماتر مورتی ماتر کے مورتی جو ہے ہمارے لیے سب سے یہاں ہے بھارت دیہ لیے کو تو بہت ہے تکرنی اور کنسی میں سب سے اُتر رہے گا سب سے اُتر رہے گا اسی کامنا کے ساتھ آشان پتے میں بات بہت نے کنڈتی کے شکر ستابد کیے بلکہ آتیان نے کنڈتی کے مارک بھی پرشاست کیے ایک ایسی سنسکرتی جہاں گیان کو دھوگی چھاؤں میں سندر بھو ایرے کتنے چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں میں سوچتا تھا کہ اس منچ پہ موقع پھلا تو ڈاپ ساب سے سنجی جی سے یہ بات ضرور کروں گا جمعوں کے پردی جیسے آپ نے کہا کہ جمعوں سے ہی شروعات کرنی ہے اس چیز کی تو جمعوں اپنے آپ پہ ہی جانا جاتا ہے مندیروں کا شہر اور کوئی شہر کا نام بتا دیجئے جس کو مندیروں کا شہر کہا گیا کیونکہ اب سے نہیں پرانچین سمیں سے یہاں پر مندیر آج سے نہیں سمیں سمیں میں ہندی سنسکرت سکرل رہا ہوں اب ہم اچھار کریں کہ اس سمسیا کا سمادھان کسی کو دینا ہے کیا کچھ ہو سکتا ہے کیا سب ہائیں ہاں نہیں کر رہے تھے اپنے جیسے لوگ ڈھونڈنے نکلے ہیں 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 لوگ بہت لوگ ہیں اپنے جیسے ڈھونڈنے نکلے کچھ تو ہمارے جیسے ملے کچھ ہم سے بھی اچھے بہت اچھے لوگ ملے ہیں سمائج کے اندر یہ جمہو کے اندر جیسے ہیں میں ہوں گا سندر بزی سے ہوں آج کے لیچ میں سے ہوں یہی سترہ سال کے آری میں چھوڑ کے سندر کا پرچارک گیا تھا ستائیس سال ایک نگری گولگو میں اس کے بعد اس کے بعد پچارک ملے کے بعد اپنے مچنبہ پرینس پل رہا دو سال پہلے تک ہر آنسکٹر کے گروسٹی میں پیشار تھا سوامی بیفریکر آنسیر کا ایڈ تھا جمہو کشنیل تو اس کو پر میں اگلی بار میں وہ بھیٹس اور وہ سب کو دینا کیا ہوں گا چمک سندھر کا ایک ہاتھ پڑھنے کو ملے گا آپ کے کیسے ہی یہاں سے میں فری بھوا تو مند کی اندر ایک بات آگئی یہ ابھیار شکر کر چکے تھے میں اس کا حصہ بن چکا تھا لیکن تو کہ کرونا آگیا تھا سنجے شرما کی کامٹر سے بھی لیا کہ کس پر کامٹر چرون ہے سارے دس بارہ دیشوں کے آفیس بند کر کے نکل پڑھے ایک سال پورا پورے دیش کا آگر ہم سوچتے کہ کام بڑا ہے سنکٹ بڑا ہے کٹھن ہے بڑا کمپلیکس ہے ارے ارے اسے نیو سماج کو تو نہیں جنایا جا سکتا یہ تو مردہ ہے پوری طرح سے مردہ ہے اس کے اندر تو بچائی نہیں ریاکٹ نہیں کرتا اس کو تو اپنے لیے جینے کی آدھت پڑ گئی ہے اور پھر ہم تمہوں نے یہ سوچا کہ بھائی آخر جتنا بچا ہے اس کو تو بچانے کے لیے کچھ ہمارے ارکھوں نے کہیں تو چھپن دیش بن گئی ایک سمجھ میں ایک دلوار سے یہ نہیں بنا تو کچھ لوگوں نے تو قربانیاں دیں ہیں نا تو اس قربانی کے پتھ پر ہم اسے قلب کے ساتھ چلیں جتنا بھی ہم کر پائیں گے جتنا بھی کر پائیں گے ہم تو کریں نا ہمیں لگا ہے کہ کس کرنا چاہیے اور ایک بہت بڑی بہت بہت تنگ ہوتی تھی جو جس سماج کے اوپر جتنا بڑا سنکٹ ہے اس کے اس لکتر کے آگے پرشت دن لگا ہوا ہے اس سماج کو پتائیں گے آئیے اب ہم جلتے ہیں سماجہ کی طرف سنکٹ نیا ہے ایک ہنڈا ہنوان چالیسہ کے لئے سماجہ بھی ہو گیا ہے تو مجھے جو آدیش ہوگا ہے منچ سنچالک جی کا کہ یہ آپ کا دنیوان پستاب جو ہے وہ میں نے مارک نرشن کی مجھے لگتا ہے کوئی گھجائش نہیں ہے پہلے تو میں چھہمہ جاچنا کا جاچک ہوں کہ میں دیلی سے آیا لیکن کچھ کرنیے کارے تھے جو کالی پارٹی کا دیش ملا تھا تو میں نے شواجی سے بینٹی کی تھی کہ میں تھوڑا دو گھنٹیں لیٹ آؤں گا تو کچھ کے لئے میں چھہمہ چاہتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ کچھ باٹی تو رہا نہیں ہے اپجیکٹیو اور سبجیکٹ جو ہے وہ دونوں پہ یہاں بات ہو گئی ہے اور میں کبھی میرا شاہ کی طرف نہیں جاتا ہوں اور اس کا کارن ہے میں جب اتیاز کو بھی دیکھتا ہوں اور وہ بارہ سو پہنتی سال کا جہاں جکر ہوا تو کل ملاقے اتنا یہ سات سال کا فرقوں کا بارہ سو بتا لیے لیکن کچھ تو ہے میں اللہ ماہ اکوال کا شہر تو پڑھوں گا نہیں یہ کیا ہے ہمارا سنسکریٹ اور سنسکریٹی یہ دو چیزیں جو تھی ہماری سنادن کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے ہم کچھ اور سمجھتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا سبجیکٹ ہے لیکن یہاں چھے بھندو رکھے ہیں شاشپت بھندو جو ہے ہمارا انٹرنل بات کی گئی ہے تو ہر چیز کو ہم بہار ڈھونتے ہیں شانتی کو بھی ہم بہار ڈھونتے ہیں تو یہاں جو انہوں نے چائن کیا ہے بھرڈ کا وہ ہمیں اپنے اندر ڈھونتنا ہے کہ ہمارا لکش کیا ہے اور کوئی کام مشکل نہیں ہے جس کو انگریزی ہمیں کہلتے ہیں انٹرنل بات کی کاری کاری کارنی کی آج میٹنگ ہے ہمارے آلنڈیا سنجا شنمار جی اور آلنڈیا مہامنٹری شری بھبی کمار جی یہاں پدھارے ہوئے آج جو پیشے ہیں کہ ہم مندروں کو سماجی کی جیبن میں ان کو اپیوک کیسے کریں اور سماجی گھتی بھی دنگر کی اندر کیسے بنائیں اور مندروں میں ان کو پر ستھاپر کیسے کریں ان کا دھیان کیسے کریں اور سبھی سماجی چیتنا مدنگ در پنائیں اس کے لئے بچار میں کا شکا بیٹنگ شروع ہو گئی ہے بھاری چار مینے بیٹنگ پتے ہیں اور آج کے بیٹنگ میں کچھ نہ کچھ اس پرپار میں بچار میں سنجھ دیا جائے گا جو کادوی آپ سبھی کو پتا دیا جائے گا سرما صاحب ڈاکٹر بیوے کمار سر کیا کہیں گے آج کا جو کاری کاری کرب کیا ہے اور کیا مسئل ہے آج کے دن یہ ایٹرنل ہندو فاؤنڈیشن شاشفت ہندو پرتشتھان کے ایک ہمارا وارشک ایک طرح کا ملن ہے دس دس بیس بیس کارکرتہ پردیش بھر میں ہم لوگ مل رہے تھے دسکشن کر رہے تھے تو آج وہ سب لوگ ایک ساتھ آئے ہیں پردیش کی کارکرنی بنے گی اور پندرہ بیس لوگوں کی ایک کور ٹیم بنے گی کرنا کیا ہے مندروں کو سماجک گتی ویڈیوں کا کے اندر اور شکتی کے اندر کے روپ میں بکشت کرنا ہے کچھ کمیاں جو ہمارے اندر بھی آ گئی ہیں ان کو بھی ٹھیک کریں گے اور کچھ سنکٹ جو اس سماج کے اوپر آج ہیں پر یہ سماج جان نہیں پا رہا جس کے پرینہ بہت بھی انکر ہوں گے ان سے پریجے کرائیں گے اس کے ساتھ اس چنوٹر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کریں گے کانس کانسے آج یہ پرسان کیا لوگوں پانچ چھے جلوں کا تو میرے پاس ریبورٹ ہے ابھی لوگ آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں میں منچ کے اوپر سے سیدھ آپ کے پاس آیا ہوں تو اس پروونس کے جو دس جلے ہیں لگ بگ ان دس جلوں کا آج ریپرزنٹیشن ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ایک دو جلہ ہمارے بیچ میں نہ پہنچ پائیں آگے تک کہاں لکتک لکھ جائیں گے ابھی تو نہیں پوری دیش میں کام چل رہا ہے میں نے جمہو پروونس کے دس جلوں کی بات کی ہے جمہو پروونس کے دس جلوں میں ہم پہنچ چکے ہیں تو وہ آگے اور گتی کے ساتھ اور مندروں کے اندر وہ اب مندر بیسا بنانا چاہیں گے سارے مندر نہیں بنانا جائشی رام جی مندروں کا شہر جمہو میں آج ہم دو گھنٹے مندر کا نام راش نیرمان کے کارے کے لیے آوہان لے کے آئے ہیں جنجن کا آوہان سبھی بھکتوں سے آوہان کرتے ہیں جمہو کے اپنے اپنے مندروں کو سمیدان کر کے شکتی کے اندرے کے روپ میں بنائیں اور اگرسر ہوں اس کے لیے ہمارا سنگتھن پرشکشن کی ویوستہ بھی کیا ہے سنگتھن کے پرانت کے ٹولی سے بھی آپ www.eternalhindu.org پہ جا کے رائیسٹیشن بھی کر سکتے ہیں اپنے میسیج بھی چھوڑ سکتے ہیں ہم آپ تک پہنچ جائیں گے